اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیزت بائی کرام حکیم منیر احمد قادری جو کہ صدر ہے یونیفکیشن لاہور تحصیل کے مادل ٹون لاہور کے اور آپ ماشاءاللہ بہت قابل طبیب ہیں آپ کے بہت اچھے سے نسخے ہمارے یونیفکیشن کے ویورز کے لیے بیٹھ چکے ہیں آج انہوں نے نسخہ بھیجا ہے دمے کے لیے کہ ایک بوتل یہ شربت بنے گا اور ایک بوتل سے دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو یہ جو شربت بنے گا دمے کے لیے اس کا فرمولا اس کے اجزاء سنیں پانچ کلو آپ نے لینا ہے خوشک تباکو اس میں تباکو کے پتے بھی ہوں ٹنڈیاں مارا بھی ہوں یعنی پورا پوضہ ہو پانچ کلو اور تین کلو خوشک کنڈیاری کنڈیاری کو بٹ کٹائی بھی کہتے ہیں کنڈیاری بھی کہتے ہیں جس کی بھر گول گول بیر کی طرح لگتے ہیں پیلے پیلے سے پھر لگتے ہیں تو کانٹے دار یہ ہے اس کے پتوں پر شاہوں پر کانٹے ہوتے ہیں تو تین کلو خوشک کنڈیاری کا پھر پوضے پتے سارا کچھ اس میں وہ آپ لے سکتے ہیں اب ان کو تباکو کو اور اکنڈیاری کو جو پتے ہیں ان کو جلانا ہے جلانا ایسے ہے کہ بلکل ان کی راک جو ہے وائٹ راک بنجے جو ایسی پھونک مارنے سے اڑنا شروع ہو جائے ایسی وہ راک بنجے تو اب آپ کی راک تیار ہو گئی اب آپ نے جو کیلے کا جو تنہ ہوتا ہے کیلے کا تنہ اس کا آپ نے رس نکالنا ہے آدھا کلو تو یہ بیلے ملی مشین میں ڈال کے اس قرآن صاحب نے کہا ساتھے ہیں بڑا اولیس دار سا نکلتا ہے اور کوزہ مصری ایک کلو اور پانی چار کلو ترقیب تیاری کو جیو ہے کہ یہ جو دونوں راک آپ نے بنائی ہیں تباکو کی اور خوشک کنڈیاری کی ان کو پانی میں جو پانی ہے چار کلو اس میں یہ دونوں راکیں ڈال کے خوب اس کو ایک دفعہ ہلائیں اور اس کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے قیام دیں قیام کا مطلب ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے ایک جگہ پہ محفوظ رکھ دیں تاکہ اس کا تمام کچھرہ نیچے بیٹھ دیں اور صاف پانی جو نمکیات سے لبریز ہوگا اور یہ جو ان کے نمکیات ہیں تباکو کے اور کلویرے کے اس پانی میں حل ہو جائے گی تو جو راک کے مٹے ذرات ہیں سارے اور نیچے بیٹھ دیں گے بلکل صاف شفاف پانی چوبیس گھنٹے کے بعد اوپر کھڑا ہوگا اور کچھرہ نیچے بیٹھا ہوگا اوپر سے وہ پانی نظہر کے الگ کر لیں اس کو مقتر بھی کر لیں تو بہتر ہے اور پھر اس پانی میں آپ نے کیلے کا رس جو ہے وہ ادھا کلو جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں ملانے اور اس کو چولے پہ چڑھا دیں جب پانی پک پک کے تقیباً ایک کلو رہ جائے گی تو اس وقت اس میں ایک کلو کزا مصری جو آپ نے لے کر رکھی ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو پکائیں جب شربت کا قوام تیار ہو جائے تو اس کو اتار لیں اور بوتلوں میں محفوظ کر لیں یہ دمے کے لیے ایسا اکسیری شربت ہے کہ اس کی مثال آج تک نہیں دیکھی طریقہ استعمال کچھ ایسا ہے کہ سردیوں میں ایک چمچ یہ بڑے بندوں کے لیے خوراک ہے سردیوں میں ایک چمچ اور گرمیوں میں آدھی چمچ ایک دن میں صرف ایک خوراک ہے یہ روزانہ مدر چارٹ لینا ہے انشاءاللہ ایک بوتل ختم ہونے تک دمہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو یہ نسخہ تھا جناب حکیم منیر احمد قادی صاحب کا آپ کا اس نسخہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو کمیٹس میں کچھ لکھنے کے بجائے ان کا موبائل نمبر نوٹ کریں 0315 4922109 0315 4922109 تو اس کے ساتھ ہی اجازت و السلام